میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور بہنو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دس خوبصورت حدیث کے بارے میں بتایا گیا ہے جن پر آپ عمل کروگے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بن جائے گی دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد جس نے میری کسی ایسی سنت کو جندہ کیا جو مٹ سکی تھی تو اس کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا سواب اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے دوستوں میں شیر ضرور کر دینا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں حدیث نمبر ایک کھانا کھانے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصہ کھانے کا دوسرا حصہ پانی پینے کا اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے یعنی کی ضرورت سے زیادہ کھانا نہ کھاؤ اور کھانا کھانے کے بعد اپنے انگولیوں کو ساپ کر لو یعنی کی چاٹ لو پہلے بیچ والی انگولی پھر کلمے والی انگولی اور پھر انگوٹھا چاٹ لو حدیث نمبر دو دوستو حدیث شریف میں آیا ہے کہ بیٹ کر اور بیچ بیچ میں ٹھہر ٹھہر کر تین سانسوں میں پانی پینے زیادہ سکون دیتا ہے تندرستی میں اضافہ کرتا ہے اور پیٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے بلکل چھوٹے مہو والا برطن سے مہو لگا گر پانی نہ پی ہو کیونکہ ایسا کرنے سے اس میں پڑا کچھرا اور جراسم نظر نہیں آتے ہیں حدیث نمبر تین دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو اور اس یتیم کے ساتھ بہتر سلوک ہو رہا ہو اور مسلمانوں میں سب سے بتر گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ بتر سلوک کیا جا رہا ہو حدیث نمبر چیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے دوست کا استقبال یعنی کہ اس کا آؤ بھگت اس طرح سے نہ کرو کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے حدیث نمبر پانچ اللہ تعالیٰ جس کو صحیح راستے پر چلانا چاہتا ہے اسے ادھائیت دے کر اس کے دل کے دروازے دینی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے حدیث نمبر چھے جو بندہ اپنے دوست سے ملاقات کرنے یا اس کی بیمار پرشی کرنے کے لیے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی خسن و دی حاصل کرنے کی نیت سے اس سے ملنے گیا تو سمجھو اس نے اپنی جگہ جنت میں قائم کر لی حدیث نمبر سات حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان اپنے دوست کی رہا پر چلتا ہے اس لیے کسی بورے سخص کو اپنا دوست نہ بناو کسی کے ساتھ دوستی کرتے وقت پہلے یا دیکھا جائے کہ وہ بیوکوف اور دگاباس تو نہیں ہے حدیث نمبر آٹھ حدیث شریف میں ہے کہ ہر خاص و عام کے ساتھ بہتر طریقے سے پیس آنا چاہیے یعنی کہ انسان انسان میں فرق نہیں کرنا چاہیے چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا گریب سب کو برابر سمجھنا چاہیے حدیث نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب بندوں میں سے سب سے برا وہ سخص ہے جو چگل کھور ہو اور دو دوستوں میں درار پیدا کرنے والا ہو حدیث نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سخص نے تین بہنیں یا تین بیٹیوں کا بوجھ اٹھایا انہیں اچھی تعلیم دی اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا اور ان کا نکھا کروایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لئے جنت مقرر کر دی جائے گی دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفق دے آمین سم آمین آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر ضرور کر دینا تاکہ اتنی خوبصورت تدریس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ